اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کے علاقے رفع میں اضافی فوج بھیجنے کے اعلان کے ساتھ اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں جس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چالیس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں دوسری جانب غزہ سمیت دیگر محاظوں پر فلسطینی مزہمتکاروں کے خلاف جنگ میں اسرائیلی افواج کو کئی دہائیوں بعد بدترین ہلاکتوں کا سامنا اور فوجیوں کی شدید کمی کے مسئلے سے نبرد آزمائی کرنا پڑ رہی ہے اسی ووکلہ ہٹ کی وجہ سے شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں نے اپنے ہی فوجیوں کو نشانہ بنا ڈالا اسرائیلی ٹینک کی امارت پر گولہ باری سے پانچ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ادھر بحرین کے دار الحکومت منامہ میں منقضہ عرب لیگ کے اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دو ریاستی حل پر عمل درامت تک فلسطینی علاقوں میں بین الاقوامی امن فوج تائنات کی جائے اور اسرائیل غزہ کی پٹی میں جنگ فوری ختم کرے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی کی اسرائیلی کوشش نقابل قبول ہے دوسری جانب شمالی اسرائیل میں حزباللہ کے ڈرون حملے میں پانچ اسرائیلی فوجی زخمی جبکہ اسرائیلی فوجی تنصیب کو بھی نقصان پہنچا ہے